سورت جوہ روا امید کے بائی سے جان ہے انا کہیے جو نومیدی کو مرگ جاویدان مجھ کو اس کے بعد دیکھا اور کہا اے زندہ رود ایک دو بیتوں سے کر آتیس جہاں میرا وجود ہے ہماری ناکہ خستہ و حزین محمل گران تلختر ایسے میں لازم ہے نوائے ساربان امتحان ہے پاک مردوں کے لیے کرب و بلا اس لیے ہے تشنگاں کو تشنا تر کرنا روا اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ جان امید سے ہی بہتی ہوئی نجدی کی معنی بنتی ہے امید تر کر دینا خوب ختم کر دینا مایوس ہو جانا جان کی ہمیشہ کی موت ہے رشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو لا تقنطوم رحمت اللہ پھر رومی نے میری طرف دیکھا یعنی اللہ میں اقبال کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اے زندہ روت دو ایک شعروں سے وجود کے اندر آگ لگا یعنی ایسے شیر سنا جس کو سن کر دل میں سوز و جذبہ پیدا ہو جائے ہماری اوٹنی تھک چکی یا بیمار ہے اب ضروری ہے کہ ساربان کا نغمہ زیادہ تلخ ہو تاکہ نغمے سے مس ہو کر وہ بوچ کے بوچ محسوس کیے بغیر منزل کی طرف رواں رہے اللہ کے پاک بندوں کی عزمائش مسئیبتوں سے ہوتی ہے پیاسوں کو زیادہ پیاسہ کرنا جائز ہے ساربان کہتے ہیں اوٹ کو ہاکنے والا شتربان کہتے ہیں اوٹوں کا محافظ تشنگان تشنہ کی جمع پیاسے کلیم کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو